اڈا فوٹشاپ میں اگر آپ نے کوئی بھی پوسٹ ڈیزائن کی ہے اور اس کا اگر آپ نے اڈا فوٹشاپ میں موقع بنانا ہے تو وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے موقع ہوتا کیا ہے اور اڈا فوٹشاپ میں ہم کس طرح سے ایک موقع بنا سکتے ہیں موقع بیسیکلی ہمارے پاس فائنل ڈیزائن ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے کسی بھی کلائنٹ کو پریزینٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم موقع کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی پوسٹ ریزائن کی ہے سوشل میڈیا کی فیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے پوسٹ آپ کی یا آپ نے کوئی ریل اسٹیٹ کی پوسٹ ریزائن کی ہے تو اس کا آپ اس طرح سے موقع بنا کر آپ اپنے کسی بھی کلائنٹ کو کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پی ایس ٹی فائل ہے یہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی آپ نے سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے پی ایس ٹی فائل شو ہوگی اور اس طرح سے آپ کے پاس موقع بنا ہوگا اب آپ نے آر ریڈی کوئی نہ کوئی پوسٹ اور ڈیزائن کی ہوگی ریل اسٹیٹ کی کی ہوگی یا ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی پوسٹ ڈیزائن کی ہوگی یا فیشن سے ریلیٹڈ آپ نے پوسٹ ڈیزائن کی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے لیئر میں آنا ہے لیئر میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو گائیڈ کرتا ہوں دو ناٹ ٹچ اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا اور یہ ہمارے پاس بیگراؤنڈ ہوتا ہے سو بیگراؤنڈ کا اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر ریکٹنگولر ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کو یہ کلر دینا چاہتے ہیں یہ کلر اپلائے کرنا چاہتے ہیں وائیڈ کلر اپلائے کرنا چاہتے ہیں ریڈ کلر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کی پوسٹ ہوگی اس میں سے آپ نے کلر پک کرنا ہے فار ایزمپل ہمارے پاس یہاں پر بلو ہے تو میں یہاں سے یہ کلر پک کرتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ نے یہاں سے بیگراؤنڈ کو میں ختم کرتا ہوں اب آپ کے پاس کوئی بھی پوسٹ ہوگی اس طرح سے اور یہاں پر اگر آپ نے شو کرنی ہے یعنی کہ اس کا آپ نے ایک موقع بنانا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے place your design hair یہاں آپ نے double click کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ post کا size اس طرح سے شو ہو جائے گا آپ نے سمپلی اپنی post کو یہاں پر place کرنا ہوتا ہے آپ فائل میں جائیں گے یہاں پر لکھوتا ہے place embedded place embedded کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی post ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو وہ یہاں پر ہی open ہوگی نہ کہ ایک new tab open ہوگا تو آپ کے پاس جو post ہوگی وہ آپ نے select کرنی ہے میں یہاں سے جاتا ہوں اور یہ ہمارے پاس post ہے اور میں اس کے اوپر place کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہماری post ہوگی وہ اس طرح سے شو ہو جائے گی اور یہاں پر یہ check کا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد سمپلی آپ نے جو ہمارے پاس یہ post ہے جو ہمارے پاس یہ window ہے اس کو آپ نے یہاں سے yes کرنا ہے اب جیسے ہی آپ yes کریں گے تو آپ کا جو mock up ہے وہ اس طرح سے بن جائے گا for example میں یہاں سے again once again جاتا ہوں اب ہمارے پاس یہ والی post ہے اب اس post کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں تو let's suppose میرے پاس یہاں پر ایک اور post ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے 80,000 views والی تو اس کو میں یہاں سے close کروں گا yes کروں گا تو یہ جو post ہے اس کا ایک mock up بن جائے گا اس طرح سے ہمارے پاس ایک mock up بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے background میں جانا ہے double click کرنا ہے ہمارے پاس blue background ہے یہاں سے آپ یہ color select کر لیں یا آپ یہاں سے اس طرح سے کوئی بھی color select کر سکتے ہیں let's suppose آپ یہ color select کر لیں اس طرح سے یا پھر آپ simply جو یہ color ہے آپ یہ color بھی apply کر سکتے ہیں تو let's suppose میں یہاں سے اس کو یہ color apply کرتا ہوں یا میں یہ color apply کرتا ہوں اور ok کرتا ہوں تو اس طرح سے ہمارا ایک mock up بن جائے گا ہماری post کا پھر آپ کسی بھی اپنے client کو آپ show کروا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ کی جو post ہے جب آپ social media پر upload کریں گے تو وہ اس طرح سے show ہوگی اب آپ نے اس کو save کرنا ہے فائل میں آئیں گے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے export اور یہاں پر ہوتا ہے save for web legacy اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے jpeg یہاں سے آپ نے select کرنا ہے اور simply آپ نے اس کو high quality میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے save کرنا ہے اور آپ کی post save ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی